موسکر میں ہوں سربی شرمہ بولٹن کی شروعات کرتے ہیں ریسلنگ رنگ میں گھائل دی گریٹ خالی نے پھر دہار لگائی ہے دی گریٹ خالی نے کیانیڈا کے ریسلہ برادی سٹیل کو للکا رہا ہے اور رویوار کو ہونے والی ریسلنگ کے لیے چنوٹی دی ہے بدوار کو اتراکھن کے حلدوانی میں دی گریٹ خالی ریٹرنز میں خالی چوٹل ہو کر رنگ سے باہر ہو گئے تھے ریسلر برادی سٹیل مائک نوکس اپولو نے خالی کو لہو لہان کر دیا تھا بھارتی ریسلر دی گریٹ خالی کا یہ حال ہو گیا تین ویدیشی ریسلروں نے خالی کو چاروں کھانے چت کر دیا بھارت کا ہر دل عجیز ریسلر لہو لہان ہو گیا خالی پر کرسی کے وار نے خلبلی مچا دی پیٹ میں کرسی کے دوسری بار نے بازی پلڑ دی چوٹل دا گریٹ خالی رنگ پر دھیر ہو گئے اترہ آخند کے حال دوانی میں ڈیو 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 کی یہ فائٹ خونی فائد ون گئی اس شو کا نام دو گریٹ خالی ریٹنز تھا لیکن تیم ریسلرز نے اس شو کو گھائل کھنید ریٹن بنا دیا ریسلنگ ایونٹ کے دوران جو ہوا اسے دیکھ کر لوگ سن رہ گئے کسی کو یقین نہیں ہوا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دلیپ سنگرانہ اور فدگریٹ کھلی کا یہ حال بنا دیا جائے گا اس چوٹ کا بدلہ کھلی 28 فروری کو لینے والے ہیں انہوں نے اپنے ویروہ دیوں کو کیا چنوٹی دی ہے یہ آپ کو تھوڑی بیر میں بتائیں گے لیکن پہلے دیکھیں کیسے لہو لہان ہوئے کھلی جوس میں چلاتی آڈینس کے بیچ دا گریٹ کھلی کی کچھ ایسے انٹری ہوئے رسیوں کو لانگ کر خلی ڈیوڈ 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 ڈیوڈی کے رنگ پر اترے اور کینیڈا کے ورودی ریسلر براوری سٹیل سے بحث کرنے لگے آڈینس خلی کو چیار کر رہی تھی کیونکہ خلی کا مقابلہ براوری سٹیل کے ساتھ آمریکہ کے مائک نوکس اور آپولو سے بھی تھا ریسلنگ شروع ہوئی اور کھلی کے ویرودی نے ان پر اس طرح دو حملے کی لیکن کھلی مجبود کھمبے کی طرح رنگ میں اڈک کھڑے رہے اب تیسرا داؤں کھلنے کی باری کھلی کی تھی کھلی نے کینیڈا کے ریسلر کو زمین پر گرا دیا کھلی شروع سے اپنے ویرودیوں پر بھاری پر رہے تھے کچھ دیر بعد رنگ میں براڈی سٹیل، مائک ناکس اور اپولو تینوں آ گئے تینوں نے دہ گریٹ کھلی پر وار کیے جس سے وہ زمین پر گر پڑے لیکن کھلی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے ریسلنگ کے دوران کبھی کھلی بھاری پڑے تو کبھی کھلی پر تینوں ویدیشی ریسلر لیکن ریسلنگ کے انتیم سمیہ میں رنگ پر گریے دہ گریٹ کھلی پر براڈی سٹیل اور اپولو لاتوں سے تابر توڑ وار کرنے لگے تب ہی ریسلر مائک ناکس نے رنگ میں انٹری کی اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک کھلی بھی تھی براڈی سٹیل نے مائک ناکس سے کھلی پر پرہار کیا لیکن اگلے پل کھلی نے بازی پلر دی لیکن اب اس ریسلنگ میں پاسا پلٹنے والا تھا دہ گریٹ کھلی پر حملہ ہونے والا تھا ریسلر اپولو کے ہاتھ میں اب لوہے کی کھلی تھی براڈی سٹیل اور مائک ناکس نے کھلی کو جکرا ہوا تھا اپولو نے کھلی کو پہلا وار کھلی کے پیٹ میں کیا اور پھر کندے میں دوسرا وار کیا اس وار سے کھلی چاروں کھانے چت ہو گئے اور رنگ پر گر پڑے لیکن ابھی ریسلنگ کا انتیم وار باقی تھا رنگ پر گر پڑے کھلی پر اپولو نے زوردار وار کیا اس آخری وار کے ساتھ ہی کھلی کے چہرے سے خون نکلنے لگا اور وہ کچھ دیر کے لیے اچھے تھو گئے لہو لہان کھلی فرش پر پڑے تھے لیکن اس کے بعد بھی تینوں ریسلر انہیں مارتے رہے درشکوں نے ہنگامہ کیا تب کہیں جا کر ریفری نے میچ رد کیا آنن فانن میں وہاں موجود لوگوں نے گھائل کھلی کو اٹھا کر ایمبولنس تک پہنچایا کھلی زکمی ہے کھلی کا علاج چل رہا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کھلی کو چھاتی گردن اور سر میں چوٹے آئی ہیں سر میں چوٹ لگنے سے کافی خون بہ گیا ہے کھلی کی ویڈ کی ہڈی میں بھی ڈرد ہو رہا ہے چیک اپ سارے ہوئے ہیں جو ہماری ٹیم نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے اس کے بارے میں زیادہ بہتر وہ ہی بتا پائیں گے لیکن زیادہ سمانی حالت ہوں گے بدھووار کو ہوئی اس فائٹ سے پہلے کھلی کے ساتھ کینیرا کے رسلر براؤڈی سٹیل کی فائٹ ہوئی تھی اس فائٹ سے پہلے براؤڈی سٹیل نے خلی کو چنوٹی دی تھی اور رنگ میں آنے سے پہلے دونوں ہی رسلر نے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کیے تھے خلی دہرادون کے ہسپتال میں اپنا علاج کروا رہے ہیں لیکن ہسپتال سے ہی انہوں نے براؤڈی سٹیل کو چنوٹی دی ہے خلی کی 28 فروری کو براؤڈی سٹیل سے دوبارہ فائٹ ہونی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ رنگ میں اتریں گو اور اس بار براؤڈی سٹیل کو چاروں کھانے چٹ کر دیں گے خلی اسپتال سے باہر آ گئے ہیں اور اسپتال سے باہر آنے کے بعد خلی نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں کھون کے براؤڈی سٹیل کو چنوٹی دی ہے چیر کے بردے چیر سپون کے بردے کھون میں بتانا چاہتا کہ آپ سارے لوگ جو میرے فین ہیں جو نیراش ہیں کہ ہم سے یہ براو ایک سوری فورم جو جس سے آپ ایک سونچ گیا تھے جو آپ آپ کو ملو چیز ہوئی نہیں آپ کے ساتھ تو میں آپ کے ساتھ باہدہ کرتا ہوں جو دیرہ دن میں ہے وہ آپ کو میں ملو ایک جو آپ جس سپنے کے ساتھ آئیں گے آپ کا سپنہ میں ٹوٹنے نہیں دوں گا دیرہ دن میں ہاں بالکل میں فیٹ ہوں گے ڈاکٹر کی کس سے تھوڑا سے بول دے گی بھی آپ ریشت کرو لیکن ملو میں آپ نے ہاں کو فیٹ ہوں ملو کوئی دیرہ دن میں ملو آپ کو سب سے بڑا بڑا بورڈ بتا تاکہ میں بہت بہرس ہوں ملو تو اس سے ملو کہ بھی میں ابھی ملو بتا نہیں سکتا ہمیں جو میرے اندر آب چل رہی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہمیں اب یا ملو آپ